ملپدیش سرکار دورہ انٹی مافیا مشن اتی کرمن محیم کے دوران جھابو اجلے کے گرام رسوڑی میں سرکاری زمین پر بنے بھون کو گرائے جانے کے بعد ہنگامہ ہو گیا اتی کرمن کروائی سے بچنے کے لیے رتن پتہ مال سنگھ راوت عمر پچپن ورش نواسی رسوڑی نے کیٹ ناشک پی کر آتم ہتیا کا پریاس کیا موقع پر آتم ہتیا کا پریاس کرنے والے کسان کو میگنگر تحصیل دار راجش سورتے میں پولیس بلکی مدد سے اپنے ہی واہن میں بٹھا کر مانفتہ کا پریچہ دیا بہا میگنگر سامودہ ایک سواستکیندر میں بھرتی کروائے گیا کسان کی حالت استھر بیتے سپتہ سے جنے بھر میں شروع ہوئی محیم کے بعد پہلی بار سامنے آئے اس طرح کا مبلہ وہیں علاج کے دوران ڈاکٹر نے بتایا کہ جس کیٹ ناشک کو پینے کا پریاس کیا جا رہا تھا اس کا ڈھککن سیل پیک ہے ایوہم کئی بار مریض آپسی بیواد یا جھوما جھپٹی میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے کاروائی سے پیڑی ترتن کا کہنا ہے کہ میں پہلے کئی ورشوں سے اس زمین پر کابیز ہوں ایوہم راجسو بیبھاگ کا بھو ہٹا سمیں سمیں پر بھر رہا تھا لیکن میرا پٹہ نکل جانے کی وجہ سے میں نے اس پر پک کا مکان بنا لیا پٹو لکல گیا تو دند آساند fo بیلے دند بعتدہ ہیں پٹو لکلا دند بھی دن دند آساند پٹو لکлучی بھی دند اللہ کی طرح کر دند پٹو لکل دند ہیم کاری گا پٹو لکل دا مہ Corinthians مکان بھی مناaltetہ کcile نام نکل دیکھو بہار کن جا دیچ سا لیکن جا دند برتا نکال درہ بہلے بعد ما پٹو لکل اللہ کی دند نہیں آگی مرک پیتا جی بھول رہا تھا کہ آگے ہم ڈنڈ بھر رہے تھے اس کے بعد وہ ڈنڈ بند ہو گیا اس کے بعد پھر پٹا لکھا لیا تو تین چار سال سے نہیں لکھلا اس کے بعد نہیں بھرا کبھی کبھی ایکزرشن میں بھی آدمی گر جاتا پتا رہے گی کچھ جھوما جھٹکی ہوئی تھی تو اس کاراڈ سے اس کو بہوشی ہوگی مدربردیش شرکار نے لگاتار انٹی مافیا مشن موہیم چلا رکھی ہے جس کو لے کا جرسوری میں کاروائی کی گئی حالانکہ کسان نے کاروائی سے بچنے کے لیے کسان سک پینے کا پریاس کیا لیکن تحصیل دار نے مانوتا دکھاتے ہو کسان کو میگنر ساموزا ایک سواستہ کے اندر میں بھڑتی کریا ہے ہم نے جب تحصیل دار سے سممند میں بات کرنا چاہی تو انہوں نے دورباس پر سوچنا دی کہ کاروائی سے بچنے کے لیے جو سرکاری جمین پر کسان نے اتکرمن کر رہا تھا اس بورے سٹیکچر کو ڈہا دیا گیا ہے پھلال کسان کو لے کر جب میگنر ساموزا ایک سواستہ کے اندر پر لائے گیا ڈاکٹر نے پوسٹی کیے کہ کٹنا شک اس نے نہیں پیا ہے کئی بار ایسی جھوما جھٹکی کا کارن بے ہوسی کی حالت میں انسان گیر پڑتا ہے تو کسان کو یہاں پر لے کر آیا ہے مینگنر ساموزا ایک سواستہ کے اندر میں رتن کسان کا پراتمیک اپچار یہاں پر چل رہا ہے اور دیسلدار کا یہ کہنا ہے کہ کاروائی لگاتار اور تیج ہو کر جاری رہے گی پھلال کیمرہ پرسن بھوپیندر کے ساتھ دبنگ نیو چینل کے لیے نیلیج بان پوریا شاب ہوا